اردو کور کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم دوستو آپ میں سے بہت سارے لوگ سمسن کارٹونز کی پیشگوئیوں کے بارے میں واقف ہوں گے اور یہ بھی جانتے ہوں گے کہ سمسن کارٹونز میں دکھائے جانے والے کریکٹرز ڈائلاگ اور عام واقعات ہو بہو انسانی تاریخ میں رونما ہو رہے ہیں اور ہوتے بھی رہے ہیں سمسن کارٹونز چالیس سے پچاس سال قبل بنایا جانے والے کارٹونز کی ایک سیریز ہے علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں کی گئی پیشگوئی سے مطابقت رکھتی ہے جس پر بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان بھی ہے وہ پیشگوئی اس قدر حیرت انگیز ہے کہ یہ جان کر انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو اپنے انجام سے واقف ہوتے ہوئے بھی ایسی تمام حرکتیں کر رہے ہیں اب یہ پیشگوئی کیا ہے اور سمسن کارٹونز میں اس کو کیسے فلم آیا گیا اس کے بارے میں تفصیل سے جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تو پیارے ساتھیو چالی سے پچاس سال قبل سمسن کارٹونز کو ایک امریکی ٹی وی چینل نے نشر کرنا شروع کیا اور اس کی بہت ساری اکسات نشر ہوئیں جہاں پہ ان کارٹونز کی بہت ساری میمز یعنی لطیفے وارل ہوئے وہیں پہ سمسن کارٹونز میں دکھائی جانے والی بہت ساری پیشگوئی ابھی سچ ثابت ہوئیں جیسا کہ نائن الیون کا واقعہ ڈونل ٹرمپ کا صدر بننا اور اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں جو ایک ایک کر کے درست ثابت ہوئے جس سے یہ امکان جڑ پکڑتا جا رہا ہے کہ سمسن کارٹونز دراصل کوئی عام سے کارٹونز نہیں ہیں بلکہ ان کو لکھنے والا کوئی ایسا شخص ہے جو ایک بڑے منصوبے پر عمل کر رہا تھا اور وہ اپنے منصوبے میں اب تک کامیاب چلا آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سمسن کارٹونز میں دکھائی جانے والی تمام کی تمام پیشگوئیاں جو اب تک کے دور سے تعلق رکھتی ہیں سب کی سب درست ثابت ہوئی ہیں اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ دراصل یہ ایک پری پلان منصوبہ تھا جسے کسی شخص نے پڑھ کر اسے کارٹونز کی شکل دے دی اس کا ایک مقصد یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ شاید ان پیشگوئیوں کو سچ ثابت کرتے ہوئے دجال کی آمد کی راہ ہموار کی جا رہی ہیں لیکن موجودہ پیشگوئی جس بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ اس قدر حیرت انگیز ہے کہ شیطان کے ان پیروکاروں کی عقل پر ماتم کرنے کو دل کرتا ہے تو آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں دوستو آپ اپنی سکرین پر چلتا ہوا ایک کلپ دیکھ رہے ہیں جو کہ سمسن کارٹونز کی نشیات سے ہی لیا گیا ہے جس میں دکھایا جا رہا ہے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ اس وقت الہاد کی جانب گامزن ہو چکے ہیں یعنی خدا پر یقین نہیں رکھتے اور سائنس اور ٹیکنالوجی کو ہی حرف آخر مانتے ہیں وہیں پہ بہت سارے لوگ عجیب و غریب قسم کے کاموں میں ملوث ہو چکے ہیں جن میں ہم جنس پرستی اور اس طرح کے دیگر جرائم اور گناہ شامل ہیں جن کی بے شمار جھلکیاں ہم اپنی موجودہ دنیا میں بھی دیکھ سکتے ہیں اس کارٹونز میں دکھایا گیا ہے کہ اچانک ہی ایسے تمام لوگ جو ان برائیوں میں ملوث نہیں تھے یعنی نیک تھے اور ان برائیوں سے دور رہتے تھے اور ایک خدا پر یقین رکھتے تھے وہ ایک ایک کر کے غائب ہو گئے ہیں کوئی غائب ہو گیا ہے اور کوئی کسی حادثے میں مارا گیا ہے اور جیسے ہی پوری دنیا سے ایسے تمام لوگ ختم ہوئے ویسے ہی آسمان سے پتھروں کی بارش ہونے لگی اور زمین لاوہ اگلنے لگی یعنی زمین بھٹ رہی ہے آسمان سے پتھروں کی بارش آ رہی ہے عذاب آ رہا ہے اور لوگ ایک دوسرے کو کوش رہے ہیں کہ کاش ہم نے خدا پر یقین کیا ہوتا اور ان برائیوں میں ملوث نہ ہوئے ہوتے تو ہم پہ قیامت نہ آتی جیسے ان نیک لوگوں کو اٹھا لیا گیا ہے ہم بھی بچ جاتے اور اس دردناک موت کا شکار نہ ہوتے پیارے ساتھیوں اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس دنیا کا اختتام دکھایا جا رہا ہے اور یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دنیا کا اختتام ان لوگوں پہ ہوگا جو اپنے عہد کے بدترین لوگ ہوں گے اب ہم آپ کو صحیح مسلم کی حدیث نمبر 148 کا مفہوم سناتے ہیں جس کی مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک دنیا میں ایک بھی اللہ کا لفظ ادا کرنے والا یعنی اللہ کو ماننے والا موجود ہوگا اور قیامت بدترین لوگوں پہ قائم ہوگی ناظرین اس حدیث سے اور دیگر احادیث سے یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ قیامت ان لوگوں پہ قائم ہوگی جو اللہ رب العزت کے وجود سے بلکل ہی انجان ہوں گے اور اللہ رب العزت پہ یقین نہیں رکھتے ہوں گے شدید قسم کے کافر گنے گار اور پوری نسل انسانی کی تاریخ کے بدترین لوگ ہوں گے جنہوں نے ہر برائی کو اپنا لیا ہوگا جیسا کہ ایک حدیث شریف میں اور خود قرآن کریم میں اس بات کا ذکر ہے کہ قیامت کے نزدیک ایک ہوا چلے گی جس میں دھوان شامل ہوگا اور جو بھی مومن شخص اس ہوا میں سانس لے گا وہ ایک عجیب سے مرض کا شکار ہو جائے گا جو بظاہر مرض ہوگا لیکن اس کے ذریعے دراصل مومنین کو اللہ رب العزت اپنے پاس بلا رہے ہوں گے اس مرض میں اس مومن شخص کے جسم پر ایک دانہ نکلے گا اور کچھ ہی لمحات میں وہ فوت ہو جائے گا اور یوں پوری دنیا میں جتنے بھی مومنین ہوں گے وہ اس ہوا سے وفات پا جائیں گے اور پوری دنیا میں صرف اور صرف کافر اور گنے گار لوگ باقی رہ جائیں گے اور اس کے بعد قیامت آئے گی یہ نشانی قیامت کی سب سے آخری نشانی ہے جس کے بعد قیامت قائم ہوگی پیارے ساتھیوں اصل حیرت کی بات یہ نہیں ہے کہ سمسن کارٹونز میں جو دکھایا گیا ہے وہ حدیث نوی سے بلکل مطابقت رکھتا ہے بلکہ حیرت کی بات یہ ہے کہ جس غیر مسلم نے بھی ان کارٹونز کا سکرپٹ لکھا جانتا تھا کہ قیامت غیر مسلم لوگوں یعنی جو اللہ رب العزت کے وجود کا انکار کرتے ہوں گے اور پورے نسل انسانی کی تاریخ کے بدترین لوگ ہوں گے ان پہ قائم ہوگی اس کے باوجود یہ شیطان کے پیروکار اپنے ان کھناؤنے اور مضموم منصوبوں کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں اور کسی طرح سے بھی ہدایت کی طلب میں آگے نہیں آ رہے ہیں بلکہ ہر طرف شیطانیت کا ننگا ناچ ناچنے پہ تلے ہوئے ہیں ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ان لوگوں کی آنکھوں کانوں اور دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے اور یہ ہدایت کی کوئی بھی بات نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی اچھی بات ان کے دلوں پر اثر کرتی ہے اور یہی لوگ ہوں گے جن کے اوپر دردناک عذاب نازل کیا جائے گا یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کفر اور شیطان انسان کے دل اور دماغ پر کس طرح سے قبضہ کرتے ہیں کہ انسان اپنا انجام معلوم ہونے کے باوجود بھی ہدایت کی طلب نہیں کرتا اللہ رب العزت کے راستے کی طرف رجوع نہیں کرتا اور اپنے آپ کو انہی گناہوں میں غرق رکھتا ہے جن گناہوں پر شدید ترین پکڑ کا وعدہ کیا گیا ہے یہ اس قدر حیرت انگیز بات ہے کہ انسانی اکل اسے تسلیم ہی نہیں کرتی کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہمیں پہلے سے خبر ہو جائے کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے یا ایسا کچھ ہوگا تو ہم یقینی طور پہ اس نقصان دے عمل سے بچنے کی کوشش کریں گے یہ ہماری انسانی فطرت میں شامل ہے لیکن شیطان نے اپنے پیروکاروں کی آنکھوں پہ ایسی پٹی باندھ رکھی ہے کہ وہ اپنے انجام سے باخبر ہونے کے باوجود اپنے شیطانی کھیل کو جاری رکھے ہوئے ہیں پوری دنیا میں ظلم و ستم کا بازار گرم ہے اور ایک ایک کر کے ہر برائی کو یہ اپناتے چلے جا رہے ہیں آزادی اظہار کے نام پہ شخصی آزادی کے نام پہ اور بہت سارے قوانین کے نام پہ عجیب و غریب قسم کی برائیاں فروغ پا رہے ہیں جن کی مثالیں ہم خود اپنے معاشرے میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ برائیاں آہستہ آہستہ کیسے مسلم معاشروں میں سرائیت کرتی جا رہے ہیں اور مسلم معاشرے بھی اس مرض کا تیزی سے شکار ہو رہے ہیں ناظرین اللہ رب العزت سے دعا مانگنی چاہیے کہ وہ ہمارے دلوں کو ایسی سیاہی میں مبتلا نہ کرے کہ ہم اپنے انجام سے باخبر ہوتے ہوئے بھی شیطانی آمال جاری رکھیں ہمارے دل ہدایت کے راستے پہ ہی رہیں اور ہمارا ایمان سلامت رہیں کیونکہ یہ اس قدر خوفناک بات ہے کہ انسان اپنے انجام سے باخبر بھی ہو اور اس کے باوجود بھی وہ برے کام جاری رکھے تو وہ انسان خود اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے عذاب خرید رہا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ایسی اندی گمراہی سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کو سلامت رکھے آمین سم آمین موسیقی